لوگ ڈاؤن آج نہیں کھلے گا چار اصوبوں نے اعلان کر دیا وزیر علیہ سندھ کا پیر سے لوگ ڈاؤن میں نرمیوں کا اعلان ہفتے اور اتوار کو سو فیصد لوگ ڈاؤن کیا جائے گا وزیر اطلاع پنجاب کی چھے بڑے شہروں میں لوگ ڈاؤن برقرار رکھنے کی تجویز خیبر پختون خواہ میں ہفتے میں چار روز کاروبار کی اجازت جمعہ ہفتے اور اتوار کو دکانیں مکمل بند رہیں گی بلوچستان میں بھی لوگ ڈاؤن کی نرمیوں پر پیر کے روز سے عمل درامت کرنے کا اعلان کراچی کے تاجروں کا پیر سے بازار کھولنے کا اعلان تاجرہ نماؤں اور متحدہ وفد کے سعید غنی سے مذاکرات سعید غنی نے کہا جو اجازت وفاق نے دی ہم بھی دے رہے ہیں میئر کراچی بولے تمام تاجروں کو کچھ سبر سے کام لینا ہوگا وزیر علیہ سندھ سے ایمکی ایم کے وفد کی ملاقات مسائل حل کرنے کا مطالبہ لوگ ڈاؤن کے دوسرے فیز میں کچھ مزید سختیاں ہوں گی سندھ کے دہی علاقوں، گلیوں اور رہائشی علاقوں میں دکانیں فجر سے شام پانچ بجے تک کھلیں گی بڑی مارکیٹس، شاپنگ مالز، پلاسے بند رہیں گے ریسٹورانٹس، سینما، پبلک مقامات، شادی ہالز بھی نہیں کھلیں گے وزیر علیہ سندھ کا وزیر آزم کو چھوٹے تاجروں کو کرزے دینے کا مشورہ لاہور کے لیے موثر مینجمنٹ کی علیہ دا پالیسی مرتب کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذیر صدارت اجلاس کور کمانڈر لاہور کا ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کا عزم وزیر اطلاع فیاض چوہان کا کہنا ہے کہ اسپتالوں کی اوپڈیز کھولنے کا فیصلہ آج کریں گے تمام بورڈ امتحانات مرتبی کر دیئے طلبہ گزشتہ سال کی کارکردگی پر پروموٹ ہوں گے N95 ماسک کسے استعمال کرنا ہے کسے نہیں زفر مرزا نے بتا دیا معاونے خصوصی کہتے ہیں جنہیں یہ ماسک استعمال کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے جبکہ جنہیں ضرورت نہیں وہ N95 ماسک پہنے پھر رہے ہیں ایس اوپیس پر عمل نہیں ہوگا تو سمارٹ لاکڈاؤن کا فائدہ نہیں گائیڈ لائن اور ایڈوائزری نصیحت کا درجہ رکھتے ہیں ایس اوپیس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے چیک کیا جائے سبسٹی حق دار کو مل رہی ہے یا نہیں وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس عمران خان نے کہا معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے چھوٹا اور درمیانہ کاروبار اور ذرعی شعبے ملازمتیں پیدا کرتے ہیں پروجیکٹ صرف شیرو نہیں کرنے مکمل بھی ہونے چاہیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیب کی ایک اور انکوائری کا سامنا بہاولپور کے لال سہانرہ پارک متاثرین میں ارازی کی تقسیم کا کیس کھل گیا شہباز شریف رانہ سناولہ اور بلیغ الرحمن کو سوال نامہ ارسال دوہزار تیرہ میں ایک سو چوالیس افراد کو چودہ ہزار چار سو کنال ارازی الوٹ ہوئی چولستان ڈیولپمنٹ آثورٹی کے ایم ڈی جاوید اختر نے اہلیت جانچے بغیر جن لوگوں کو ارازی دی وہ متاثرین نہیں تھے بلیغ الرحمن نے سمری بھیجی رانہ سناولہ نے توسیق کی اور شہباز شریف نے کابینہ سے پوچھے بغیر منظوری دیتی دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سنٹر دوبائی مال کھول دیا گیا دوبائی مال کی ویڈیو یو اے ہکومت نے شیئر کر دی ویڈیو میں شاپنگ مال کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے سارفین کی سکریننگ اندر جانے سے پہلے درجہ حرارت چک کیا جا رہا ہے مال کے اندر سماجی فاصلے کا بھرپور خیال ریسٹورانٹس بھی کھول دیا گئے سابق کپتان سرفراز سینٹرل کانٹریک کی ایک کیٹیگری سے باہر پی سی بی نے سرفراز کو سی کیٹیگری میں رکھ دیا نئے سینٹرل کانٹریک کے لیے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی کھلاڑیوں کی مراد اور معافضے میں کمی نہ کرنے کا فیصلہ شاہد آفریدی کا جشن منانے کا انداز کو ہلی سے زیادہ مقبول شائکین نے تین ہزار آٹھ سو سے زائد ووٹ دے کر آفریدی کے انداز کو زیادہ پسند کیا دوسرے نمبر پر ویسٹ انڈیس کے فاسٹ بولر شیلڈن کا سلی اٹھ رہا ہے ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی اور پھر انہی چھوٹی مارکیٹس اور عام دکانوں کو ہفتے کے دو دل ہفتہ اور اتوار وہ تقریباً مکمل طور پر جو ہے وہ اس کی پابندی رکھی جائے گی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ امتحانات پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ایس او پیز اور وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق ان کو منسوخ کر کے نوویں دسویں گیارویں بارویں کے امتحانات میں پچھلے امتحانات کے زلڈ کی روشنی میں جو ہے وہ پروموشن دی جائے گی سکول اور کالجز اور تعلیمی ادارے وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق اور ایس او پیز کے مطابق انشاءاللہ پندرہ جولائی کو اوپن کیے جائیں گے اور ہسپتالوں کی جو اوپی ڈیز ہیں اس کا کھولنے کا فیصلہ بھی انشاءاللہ نو مئی سے وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق کیا جائے گا مساجد کے حوالے سے جو تراویز کی ایس او پیز ہیں ٹرمز انڈ کنڈیشنز ہیں روزہ ریگولیشنز ہیں وہی بیس نکات ہے جو صدر مملکت جناب کپٹر عارف الوی صاحب کی سرپستی میں وزارت مذہبی امور اور تمام علماء اور مشایخ نے جس پہ کنسنسز کیا تھا اسی کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چلائی جائیں گی ایک چیز ہے کہ جو آج پنجاب کے اندر اپکس کمیٹری کے اندر ڈسکیشن ہوئی اور اس کی سبمیشن ہم وفاقی حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیوں کہ پنجاب کے اندر بڑے شہروں میں ہائپ نظر آ رہی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تو پنجاب نے ایک سبمیشن دی ہے اگر وفاق اس سے راضی ہوگا اور وفاق کی بھی اس میں حامی ہوگی مرضی ہوگی اور اوکے رپورٹ ہوگی ریکمینڈیشن ہوگی تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ امپلیمنٹیشن کریں گے دوسری طرف آج سندھ کے حوالے سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے اور آپ کے میڈیا چینلز دکھا رہے ہیں کہ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ ڈیڑھ عرب کی مالیت پونے دو عرب کی مالیت دو عرب کی مالیت دھائی عرب کی مالیت کی سرکاری گندم سرکاری گوداموں سے چوری ہو رہی ہے یہ پرانی پریکٹس ہے اور پھر سندھ کے اندر یہ چیز بھی نظر آئی کہ چالیس کروڑ کی مالیت کی گندم ہے جس کو ڈیڑھ عرب روپیہ سلانہ کرائے کے اوپر جا ہے وہ سندھ حکومت کے حکمرانوں کے جو رشتہ دار اور عزیز ہیں ان کے گوداموں پہ جناب پرائیویٹ کرائے کے اوپر جا ہے وہ رکھی جاتی ہے اس قسم کی مال فانچنگ اور بیٹ پریکٹسنگ ساری دنیا کے سامنے ہے اور ان حالات کے اندر پھر آپ کرونا وائرس اور کووڈ نائٹین کے ایک تناظر میں آپ وفا کے اوپر تنقید کریں تو یہ تنقید جو ہے وہ سمجھ سے باہر آتی ہے یہ اکل سے بھی باہر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے بھی کرونا وائرس نے جہاں پر ان دو خاندان اور دو پارٹیوں کی پچھلے چالیس سال سے سندھ اور پنجاب کے اندر اقتدار اور حکومت کا کٹھا چھٹا کھولا ہے وہی پر میں سمجھتا ہوں کہ اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے بھی سارے کا سارا کٹھا چھٹا کھول گیا ہے بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ دو ہزار دس سے لے کر آج تک میں اور آپ سب دوست اور پوری بائیس ٹوٹ پاکستانی ان کے کان پاک گئے پچھلے دس سالوں میں عاصف زرداری صاحب بلاول زرداری صاحب رضا ربانی صاحب شیری رحمان صاحبہ مراد علی شاہ صاحب نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب اسفندیار ولی صاحب مولوی فضل رحمان صاحب محمود خانچک زید صاحب وہ ساری کی ساری آل پاکستان لوٹپار اسوسیائشن جنہوں نے مل کے رادہ آؤ مل کے کھائے آدھ آدھا کے تحت جو ہے وہ اٹھاروی ترمیم کی تھی وہ پچھلے دس سال سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئی تھی ہے اس قسم کی مال فانچنگ اور بیٹ پریکٹسنگ ساری دنیا کے سامنے ہے اور ان حالات کے اندر پھر آپ کرونا وائرس اور کووڈ نائٹین کے ایک تناظر میں آپ وفاق کے اوپر تنقید کریں تو یہ تنقید جو ہے وہ سمجھ سے باہر آتی ہے یہ اکل سے بھی باہر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے بھی کرونا وائرس نے جہاں پر ان دو خاندان اور دو پارٹیوں کی پچھلے چالیس سال سے سندھ اور پنجاب کے اندر اقتدار اور حکومت کا کٹھا چھٹا کھولا ہے وہی پر میں سمجھتا ہوں کہ اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے بھی سارے کا سارا کٹھا چھٹا کھل گیا ہے بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ دو ہزار دس سے لے کر آج تک میں اور آپ سب دوست اور پوری بائیس کروڑ پاکستانی ان کے کان پاک گئے پچھلے دس سالوں میں آصف زنداری صاحب بلاول زنداری صاحب رضا ربانی صاحب شیری رحمان صاحبہ مراد علی شاہ صاحب نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب اسفندیار ولی صاحب مولوی فضل رحمان صاحب محمود خانچکزئی صاحب وہ ساری کی ساری آل پاکستان لوٹ پار اسوسییشن جنہوں نے مل کے رادہ آؤ مل کے کھائے آدھا آدھا کے تحت جو ہے وہ اٹھاروی ترمیم کی تھی وہ پچھلے دس سال سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے